بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زیدنی علماء دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکچر نمبر ون ون جیرو اور ٹاپک ہے نون سائیکلک فاسفوریلیشن نون سائیکلک فاسفوریلیشن کی دیفنیشن ہم نے لاس لیکچر میں کی تھی پروڈکشن آف ای ٹی پی دیورنگ نون سائیکلک الیکٹرون فلو اس کا نون سائیکلک فاسفوریلیشن اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس اس کے سٹیپس دیئے ہوئے ہیں آپ کی بک کے اندر تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فوٹو سسٹم کی ہم نے لاس لیکچر پڑھا تھا کہ کلسر اور پیگمنٹ کو ہم فوٹو سسٹم کہتے ہیں اور فوٹو سسٹم دو ترہاں کے ہوتے ہیں فوٹو سسٹم ٹو فوٹو سسٹم ون فوٹو سسٹم ٹو جو ہے ریاکشن میں پہلے پریزنٹ ہے اور فوٹو سسٹم ٹو ریاکشن میں بعد میں آتا ہے لیکن ان کی ڈسکوری جو کیونکہ فوٹو سسٹم ون پہلے ڈسکور ہوا تو فوٹو سسٹم ون نام دے دیا گیا اور فوٹو سسٹم ٹو بعد میں ڈسکور ہو تو فوٹو سسٹم ٹو کا نام دے دیا گیا اور جو ہم پراسس پڑھ رہے ہیں یہ پراسس ہوتا ہے میزو فیل سیل آف لیف کے اندر جو آرگنیلی کلوروپلاسٹ ہے اس کے اندر تھیلاکوائن ممبرین کے اوپر یہ پروسس ہوتا ہے اور سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ جو فوٹو سسٹم 2 ہے فوٹو سسٹم 2 یہ 680 نینو میٹر ویولنٹ آف لائٹ کو اپزورپ کرتا ہے 680 نینو میٹر ویولنٹ آف لائٹ اور فوٹو سسٹم 2 کے اندر ہم جانتے ہیں فوٹو سسٹم میں دو دو ہیسے ہوتے ہیں فوٹو سسٹم کے ایک ہوتا ہے انٹینہ کمپلیکس اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے ریاکشن سینٹر کلاس جب سن لائٹ آئے گی تو سن لائٹ کو اپزورپ کرے گا فوٹو سسٹم 2 اور فوٹو سسٹم 2 سن لائٹ کو اپزورپ کرنے کے بعد اس کے جو الیکٹرانز ہوں گے وہ ایکسائٹڈ ہو جائیں گے اب وہ کیسے ایکسائٹڈ ہوں گے کیونکہ جو انٹینہ کمپلیکس کے اندر ڈیفرنٹ ٹران کے پیگمنٹس ہوتے ہیں جیسے کلورفیل اے ہوتا ہے کلورفیل بی ہوتا ہے کیلوٹینز ہوتے ہیں زینتو فیلز ہوتے ہیں تو یہ جب سن لائٹ کو اپزورپ کریں گے تو اپزورپ کرنے کے بعد یہ پروائیڈ کریں گے ریاکشن سینٹر کو اور ریاکشن سینٹر میں ہم جانتے ہیں میجر کلورفیل اے ہوتا ہے اس کے علاوہ پرائمری الیکٹرون ایکسپٹر ہوتے ہیں اور تھرڈ جو چیز ہوتی ہے اس کے اندر وہ ہوتا ہے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین جس کے ساتھ کیا سوسیٹیڈ ہوتا ہے تو بیٹا جب سن لائٹ آئے گی تو الیکٹرون جو فورتو سسٹم ٹو کے ہوتے ہیں وہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور یہ زینہ ایکسائٹڈ لیکٹرون پرائیمری الیکٹرون ایکسپٹر اور فورتو سسٹم ٹو اور جب وہ اوپر چلے جائیں گے تو پیچھے ایک ہول پروڈیوز ہو جائے گا کلوروفیل کے اندر الیکٹرون کی ڈیفیشنسی سے اور یہ اکسیڈائز ہو گئے ہیں اور یہ ایک سٹرونگ اکسیڈائزنگ ایجنڈ کہلائیں گے اور یہ وارٹر کو بریک ڈاؤن کر کے اپنا جو ہول ہوگا الیکٹرونز کا اس کو فل کرنے کی کوشش کریں گے تو فرسٹ اپ یہی ہے ہمارے پاس کہ سن لائٹ آئے گی الیکٹرون اکسیٹڈ ہوں گے اور وہ پرائمری الیکٹرون ایکسیپٹر کے پاس چلے جائیں گے اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں بک سے تو دیر سٹوڈنٹ فرسٹ اپ ہے در رول آف فوٹو سسٹم ٹو ورن در فوٹو سسٹم ٹو ابزورب سن لائٹ الیکٹرون اکسیٹڈ اور گوز تو در رییکشن سنٹر فوٹو سسٹم ٹو تو وردہ پرائمری الیکٹرون ایکسیپٹر آف فوٹو سسٹم ٹو یعنی فوٹو سسٹم ٹو کے جو الیکٹرون ہوں گے آفٹر ابزورپشن سا لائٹ ڈے ویل بی ایکسیٹڈ اور گوز تو دا پرائمری الیکٹرون ایکسیپٹر یہ سیم ایسے ہے کہ اگر ہمارے پاس برطن ہے اس میں پانی ہے اس کو گرم کرتے جائیں ایک وقت آئے گا اس میں جو پانی کے مالکولز ہوں گے وہ اتنے ایکسیٹنڈ ہو جائیں گے تو سرفیس کو چھوڑ دیں گے سیم ایسے اور پیچھے ایک ہول پرڈیوس ہو جائے گا اب سیکنڈ سٹپ کے اندر فوٹو لائسز ہوگی یعنی وارٹر مالکولز کی سن لائٹ کی پریزنس میں بریکڈاؤن ہوگی اور فوٹو لائسز میں وارٹر جب بریکڈاؤن ہوگا تو اس سے دو ہائیڈروجن پرڈیوس ہوں گے دو الیکٹرون پرڈیوس ہوں گے اور ساتھ ہی ایک اکسیجن کا مالکول جو ہے وہ پرڈیوس ہوگا اکسیجن کا ایٹم سوری اور یہ اکسیجن کا ایک ایٹم دوسرے اکسیجن کے ایٹم کے ساتھ رییکٹ کر کے کیا بنا دے گا اکسیجن مالکول اور اس میں کے جو الیکٹرونز ہوں گے یہ والے یہ چلے جائیں گے اس ہول کے اندر اور جو وارٹ ہائیڈروجنائنز ہوتے ہیں وہ آگے جا کر یہاں پر جا کر یوز ہوں گے جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ہائیڈروجنائنز کو اور اکسیجن جو ہے یہ باہر ریموو ہو جائے گی ایٹموسفیر کے اندر جس کو ڈیفرنٹ آنیمرز ریسپاریشن کے لیے یوز کریں گے فار انرجی پروڈکشن تو سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوگا ہمارے پاس اچھا اس فرس ٹیپ کا کیا ریمیننگ پورٹ کیا ہوں گیا اکسیڈائزنگ کلورفیل ایس ناوہ سٹروم اکسیڈائزنگ ایجین خلورفیل hole must be filled سیکنڈ سیپ میں ہوگی فوٹولیسز فوٹولیسز mean breakdown of water molecule at photosystem 2 in the presence of sunlight into 2 hydrogen ions 2 electrons and plus oxygen atom which immediately reacted with another oxygen molecule to produce 1 oxygen molecule and this oxygen molecule will goes into the atmosphere which is used by animals for the cellular respiration the hole is filled by the electron flow breakdown of water water کی breakdown سے جو ہے وہ فیل ہوگا the breakdown of water molecule at photosystem 2 in the presence of sunlight in the presence of sunlight into 2 hydrogen 2 electrons and oxygen atom which immediately react with another oxygen atom become oxygen molecule this process is called photolysis and oxygen اس کے بعد کیا ہوگا electron reduces the chlorophyll of the photosystem 2 اور یہ electron جو ہے وہ photosystem 2 کے اور اس کے ساتھ ہی oxygen release into the atmosphere اس کے بعد اب electrons جو ہیں وہ primary electron acceptor کے پاس آ چکے ہیں اب primary electron acceptor کے پاس آئے ہیں اب اس سے جائیں گے electron transport chain کے اندر electron transport chain اور dear students اس electron transport chain کے اندر different electron carriers present ہوتے ہیں جیسے primary electron acceptor of photosome 2 کے بعد جو electron ہیں وہ جائیں گے پلاسٹو کیونون کے پاس پلاسٹو کیونون پی کیو سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کو پھر پلاسٹو کیونون سے جائیں گے سائٹوکروم کے بعد سائٹوکروم کمپلیکس کہتے ہیں کیونکہ یہ دو سائٹوکروم سے مل کر بنتا ہے اور پھر یہ جائیں گے پلاسٹو سائینین کے پاس پلاسٹو سائینین پی سی سے ریزنٹ کرتے ہیں اور پلاسٹو سائینین جو ہے ایک کپر کنٹیننگ پروٹین کا نام ہے کپر کنٹیننگ پروٹین کو ہم بولتے ہیں پلاسٹو سائینین تو جب یہ ہائر انرجی لیول سے لوور انرجی لیول کی طرف یعنی فوٹو سسٹم ون کی طرف آئیں گے تو انرجی ریلیز کریں گے یہاں پر جو انرجی ریلیز ہوگی وہ انرجی یوز ہوگی ای ڈی پی کو کنورٹ کرنے میں ای ٹی پی کے اندر یعنی یہاں پر ای ٹی پی کی سنتھیز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں فاسفو ریلیشن اس کے بعد کیا ہوگا اب الیکٹرون چلے گئے ہیں فوٹو سسٹم ون کے پاس اور یہی ہمارے پاس سٹیپ ہے مومنٹ اف الیکٹرون ترانسپورٹ چین پہلے کون سا ہے پلاسٹو کیون اس کے بعد کون سا ہے کمپلیکس اف سائٹوکروم سائٹوکروم کمپلیکس اور اس طرح سے پلاسٹو سائننگ کے پاس آ جائیں گے اور پلاسٹو سائننگ کس کو ٹرانسپور کرے گا فوٹو سسٹم ون اس کے بعد یہ ہوگا اب فوٹو سسٹم ون کے اندر کیا ہوگا اس یہاں پر بھی سن لائٹ افضاب ہو رہی ہوگی اور یہاں کے جو الیکٹرون ہوں گے وہ بھی کیا ہوگے ہوگے ایکسائٹڈ ہو کر پرائمری الیکٹرون ایکسپٹر کے پاس چلے گئے ہوں گے اور یہ جو پرائمری الیکٹرون ایکسپٹر ہوگا وہ فوٹو سسٹم ون کا ہوگا اب یہاں پر آگے کیا ہم نے جو بات کی کہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے اندر جب الیکٹرون موو کریں گے تو جو پروڈیوس کریں گے انرجی یہی ہم آپ کی بک میں ثرد سٹپ ٹرد سٹپ سٹپ ایکسپٹرین ہے ایکسپٹرون مووز تو دا گوز دیکریسی انرجی اور اس کے باد کیا ہوگا الیکٹرون ایکسپٹر ہوں گے ایکسپٹرون سسٹم ون گوز تو پرائمری الیکٹرون ایکسپٹر الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین فل اپ دا ہول کلورو فل اور فوٹو سٹم ون ون اس کے بعد ہی ہوگا پرائمری الیکٹرون ایکسپٹر کے پاس جیسے ہی جائیں گے اس کے بعد جائیں گے سیکنڈ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کے اندر اور یہاں پر ہمارے پاس ایک پروٹین ہوتی ہے جس کا نام ہے فیری ڈاکسن فیری ڈاکسن جو ہے یہ ایک آئرن کنٹیننگ پروٹین ہے آئرن کنٹیننگ پروٹین اور یہاں پر ایک انزائم ہوتا ہے اور اس انزائم کا نام ہے این اے ڈی پی ریڈکٹیز این اے ڈی پی ریڈکٹیز جو الیکٹرون آئیں گے سیری ڈاکسن کے پاس اس کو لے کر دے گا این اے ڈی پی کو این اے ڈی پی اور ساتھ ہی یہاں پر الیکٹرون آئیں گے سیری ڈاکسن سے اور وہ الیکٹرون این اے ڈی پی کو پلس یہاں پر ہائیڈروجن آئین جو یہاں پر جو بنے تھے وہ ڈی پی کو ڈی ڈی پی ایچ کے اندر یہ ہمارے پاس اسیمیلیٹنگ پاور جو ہے یا پروڈیوز ہو جائے گی ڈی ڈی پی ایچ اور ساتھ ہی یہاں پر پروڈیوز ہوگی ای ٹی پی ای ٹی پی اور ڈی پی ای یہ دو جو ہمارے پاس ہیں انرجی پروڈکشن ہے کس کی light dependent reaction کے ان دونوں نے آگے cyclic fast relation کے اندر use ہونا ہے اور ساتھ ہی مارے پاس نیکس لاس step کیا تھا یہ جو ہم نے بات کی اس کی یہ ہی ایکسپلین ہے second electron transport chain the primary electron acceptor of photo system one passes to the photo excited electron to second electron transport chain which transmit then add the feridocin یعنی یہ electron feridocin کے پاس چلے جائیں گے اور feridocin کس کو دے گا NADP کو reduce کرے گا feridocin is an iron containing protein an enzyme NADP reductase transfer these electrons to NADP and this is redox reaction and produce NADP which is used in dark reaction اور اس طرح سے NADP جو ہے وہ produce ہو جائے گا اور یہ جو ہمارا step تھا یعنی NADP بھی production ہو جائے گی اور ATP کی production بھی ہو جائے ATP کی production first electron transport chain میں ہوگی اور جب NADP کی production second electron transport chain میں ہوگی اور یہ دو chemical energy in the form of ATP اور assimilating power reducing power which is present in NADP in the form of hydrogen یہ دونوں جو ہیں وہ Kelvin cycle میں use ہوں گے یعنی dark reaction میں use ہوں گے جس سے جو ہے وہ گلوکوز کی سندز ہوگی carbon excite کو reduce کر کے تو کلا یہاں پر ہمارا lecture end ہوتا ہے thank you allah afirz